حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ وستیز دلے گاندرب کشمیر ارہما اندربان گرار لوگوں نے احتجاج کیا سرکار کے خلاف ان کا کہنے اگر سرکار ہر بار یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہمیں ہر گاؤں میں فیصلی پہنچا ہے لیکن ہم لوگ اس وقت بھی فیصلیوں سے محروم ہیں نہ ہمارے پاس سڑکے ہیں نہ ہمارے پاس بھیجلے نہ پینے کا پانی ہے انہیں نے کہا ہم نے ہر بار علا حکام سے اپیل کی کہ ہمارے پاس ایسے فیصلی نہیں ہے لیکن ہماری طرف کسی نے آج توجہ نہیں دیا ہے انہیں نے کہا علا حکام سے اور ڈپٹی کمیشنر گاندرب سے اپیل کی ہماری مشیلاتوں کا ازالہ کیا جائے ہمارے ساتھ انسان فرم میرا نام غلام اجتبا سر میں اندرون گرار ملا سے ہوں سر یہاں میں سڑک کی بہت بڑی پرابلنگ ہے پانی کی بہت بڑی پرابلنگ ہے اور پاور کی لگ بگ کچھ گاریں جن کو ٹرانس فارم بولتے ہیں دیں گے تھے دیا نہیں بہت بڑی پرابلنگ ہے میں سب سے سڑک اور پانی کی بہت بڑی پرابلنگ ہے سر اور سب سے فیصل ان لوگوں غریب لوگ ہیں یہاں کے ان کو فیس بہت زیادہ چڑھا رکھی ہے اور ہمارے ہومو سٹینڈ کا بھی وہی آلہ ہم سے چالیس رپیہ وصول کرتے ہیں پانچ کلومیٹر کا ساتھ ہم نے آرٹیو کو لائے تھا سب آئے تھے وہاں لیکن ہماری سنوائی پھر نہیں ہوتی وہ ان کے ساتھ مل کر پھر وہی کام کرتے ہیں جو جیسے پہلے چاہ رہے تھے وہ خود ہی چڑھا لیتے ہیں اس نے تیس رپیہ ہوا تھا تو یہاں بیس رپیہ تھا تو آج ہی تیس رپیہ چالیس رپیہ یہاں تک لیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں روڈ کا ہے دس سال پہلے آرن بی والوں نے یہ روڈ ہماری لی تھی اور تب سے آئے تک پھر اس کو نہیں دیکھا گیا ہم دی سی صاحب کے پاس گئے تب سے میال تاف منشٹر تھا اس کے پاس گئے سر ہماری سنوائی نہیں ہوئی اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو تو آپ کیا کرو گے ہم سڑکوں پر جائیں گے ہم درنا دیں گے ہم ٹریفک جام کریں گے انتظامیوں کے حوالے سے ہماری یہی مسئلہ جائیں گی ہم سے پہلے ہاتھ جوڑ کر گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں ہمیں یہ جو ہماری مانگیں یہ پوری کریں اگر نہیں ہوں گی تو ہم درنا دیں گے ہم روڈ جام کریں گے ہمیں بہت سے بہت پرابلم ہے پانی کی ہمیں بہت سے بہت پرابلم ہے سڑک کی جس میں ہمیں کوئی بیمار ہوتا ہے ہمیں کوئی سڑک کوئی گاڑی والا مانتا نہیں ہے یہ آنے کا ہم پھر کسی نے کسی کی گاڑی پرویٹ گاڑی لے کر ہم آتے ہیں یہاں پر پانی ہمارا جگہ جگہ سے وہ جو پائپیں ہیں وہ پائپیں اس سے کپڑوں سے بان کر ہیں اس میں پانی نہیں چلتا ہے ہم گندہ پانی کھا رہے ہیں لہذا اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمیں کوئی گور ہونا چاہیے اس کا پاور ہے کچھ لوگوں کو پاور اتنا کم ہے ہوتا ہی نہیں ہے اگر پاور آئے گا دو گھنٹے آئے گا تین گھنٹے آئے گا اور کس نہیں ہوتا ہے شما جلاتے ہیں کچھ گاروں کو ایسا پاور ہے وہ دیا جلا کر کھانا کھا رہے ہیں پاور کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے یہ ہماری جو مانگے ہیں یہ ہماری مانگے پوری ہونی چاہیے گھاڑی چٹی یہاں روڈ کا بہت پرابنگا اور ہمیں یہ پانی کھاڑی گندہ پانی اس وقت اس وقت بھی بولتے ہر گھر گھر ہم نلکے دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں ہم اور ہم نالے سے پانی لیتے ہیں نہیں ہمیں پائپے ہمارے گھر ہے نیچے ٹوٹل پائپے نہیں ہے ہمیں کچھ بھی ہمارا مطال پہ یہ ہے ہمیں پاور ہونا چاہیے ہمیں ٹرانس فارم بھی نہیں ہے اور ہمیں پانی نہیں ہے اور یہ روڈ کا مسئلہ ہے تین مسئلے ہمارے